ہم لوگ بہاولپور سے بہاولپور سے تو کیسا تھا رستہ آپ کا کوئی مشکلات تو نہیں ہو آپ کے پیش ہیں مشکلات تھی پنجاب میں گورنمنٹ بھی ان کی اپنی ہے تو مشکلات تھی زہر ہے لیکن کپتان کے کورنل ٹیگر ہیں ہم تو مشکلات کے سامنے کھڑے ہیں اور یہ کب سے کھڑے ہیں ہمیں پتہ ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے ہمارا کپتان بھی کھڑا ہے اور ہم بھی کھڑے ہیں خان صاحب ہی کیوں پیپل پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری ہیں وہ بھی ایک جنگ یوٹ میں آتے ہیں اور جنگ لیڈر ہیں ان کو کیوں نہیں آپ سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں کوئی بھی لیڈر ہونا اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے نظریہ ایک ہوتا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کا ایک نظریہ ہے اور باقی جو بھی مطلب کے باتیں کرتے ہیں اس سے وہ یوٹن لیتے ہیں لیکن ہمارا کپتان باقی سب نے ڈیل کیا آپ نے سب نے دیکھا کوئی بھی ہے زرداری ہوگیا سب ڈیل کے تحت بہر جاتے ہیں ہمارا وحد لیڈر ہے عمران خان اور پاکستان کی سرزمین پر ہم وحد لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں اسے جو آج تک کھڑا ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے ہماری خاطر وہ جیل میں پڑا ہوا ہے ہماری خاطر وہ جیل کی سکتیاں مرداش کر رہے ہیں ہماری خاطر اگر ہم آج اس کا ساتھ نہیں دیتے تو اس کا کیا جانا ہے وہ مطلب کہ چاہتا تو ایک خوشحال زندگی گزار سکتا تھا عمران خان نہیں ڈیل بھی کر سکتے تھے جا بھی سکتے تھے لیکن انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے وہ پاکستان میں کیا دنیا میں ایک تاریخی مثال ہے عمران خان کا جو سٹینڈ ہے وہ سب جتنے بھی لیڈر ہیں ان کو ان سے سیکھنا چاہیے کہ جب ایک لیڈر سٹینڈ لیتا ہے تو اب اپنی جان کی پروانی کرتا وہ جیل میں جائے گا جیل میں بھی نظریہ قید نہیں ہوگا نظریہ اور بڑھے گا یہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں عمران خان کی خاتر ہیں لیکن وہ جیل میں ہیں اس کا نظریہ لے کیا ہے ہمیں ہم بہاولپور سے یہاں آئے ہیں ہم لوگ مطلب کہ یہ تو نہیں ہے خوشی سے تو نہیں آئے صرف اپنے کپتان کی خاتر آئے ہیں ہمارا کپتان انشاءاللہ ہمارا حکومت سے مطالب ہے سب اداروں کو کہنا چاہتے ہیں یہ ادارے جو ہیں یہ ہمارے ادارے ہیں اور ہم ہی سے پاکستان ہیں ہم عوام ہیں تو پاکستان ہیں عوام سے پاکستان ہیں ٹیکس ہام دیتے ہیں ہم کماتے ہیں ہم ٹیکس دیتے ہیں سب کو اور ہمارے ہی ٹیکس ہے اور جب ہم کسی کو منڈیٹ دیتے ہیں تو ہمارے منڈیٹ کی قدر کریں ہم نے منڈیٹ دیا ہے خان صاحب کو نائنٹی پرسنٹ پر لوگوں نے انتخاب کیا کہ ہمیں عمران خان چاہیے نائنٹی پرسنٹ جتنے بھی آپ لوگوں نے بھی سروے کیا ہوں گے اور آپ سب کے سامنے آرٹ فروی کو جو خموشن اقلاب تھا آپ سب کے سامنے ہیں جتنا بھی مطلب کہ لوگوں نے اپنا ایک لیڈر کا انتخاب کیا وہ عمران خان تھا اس کے باوجود بھی یہ فارم 47 والے آج جو حکومت کر رہے ہیں نہ کہ ان کے پاس کوئی میشہ ٹھیک کرنے کا کوئی تجربہ ہے بس یہ لوگ آئے ہیں صرف کھانے کے لیے اپنے کیسز ان کے چلے گئے ہیں نیب میں ایک نیا قانون آیا ہوا ہے جی آپ پچاس کروڑ تک آپ جتنا مرضی کریپشن کھا سکتے ہیں آپ کا نیب کا کوئی مطلب کہ تفشیش نہیں ہوگی عمران خان صاحب کا کیس ختم ہوا ہے لیکن عمران خان صاحب نے اس کے خلاف کہ آپ مجھ کو بھی لائیں عوام میں آپ بھی عوام میں جائیں فیصلہ عوام کرے گی کہ کس نے کتنا کھایا ہے مطلب کہ آپ عدالت سے یوں بھاگ رہے ہیں ججوں کو مطلب نئے جج لگا رہے ہیں ججوں کو ہٹا رہے ہیں جو دیکھیں سٹینڈ لے رہے ہیں حق پہ سٹینڈ لے رہے ہیں یا فیصلہ عائن کے اطاعت کر رہے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں ان کے بچے اگواہ کر دیتے ہیں مطلب کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ صرف اور کچھ نہیں اپنے ملک میں ایک انتشار پھلا رہے ہیں ہم سب عمام جو ہمارے ایک مطالبے کہ خدا رہا ہے اس پاکستان کو چلنے دیں جس کا منڈیٹ ہے اس کو دیں عمران خان کو فوری ریلیز کریں آج کا جلسہ تو آپ کا خیر و خافیت سے ہو جائے گا لیکن آئندہ کے آنے والے جلسے ریلیوں کے اوپر ایک قانون نافذ کیا جا رہا ہے جس میں تین دن سال قید اور باری جرمانے ہوں گے سر قید اور جرمانے تو بہت چھوٹی بات ہے جان بھی لے لیں تب بھی نظریہ ختم نہیں ہوتا جب نظریہ انسان سٹینڈ لے لیتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان کو موت کا خوف ہوتا ہے موت زلت عزت وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہمیں خان صاحب نے بتایا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ دیکھیں آج وہ قید میں چانسلر کا الیکشن لڑ رہا ہے اور یہاں پر پہلے اسے یہودی ایجنٹ کہتے تھے اور مزے کی بات یہ ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سچا عاشق رسول ہے اس کو الیکشن نہ لڑنے دیں تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کی زبان سے کلوار ہے جو یہودی ایجنٹ کال تک کہتے تھے اور آج وہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سچا عاشق رسول ہے بے شک اللہ کی ذات جسے چاہیے ذات نوازے آج یہ جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یہ سب یہ اللہ کی مہربانی ہے اور یہ جو خان صاحب کی مینط ہے لگانے جو اس نے سٹینڈ لیا ہے کرکٹ سے لے کر یہاں تک انہوں نے پاکستان کے لئے بے مثال مطلب کے اپنے کام کی ہے پاکستان کے لئے اور یہ قوم جو ہے مطلب کے جاگ چکی ہے اب یہ قوم یہ نظریہ ختم ہونے والا نہیں ہے یہ نظریہ ختم نہیں ہوگا یہ سب خان ہے ایک خان کہتے ہیں یہ خان ہے وہ خان ہے سب خان ہے ہم ہم جدر یہ چاہیں گے پابندی لگائیں جیلو میں ڈالیں یا سامنے فائر کریں یہ شیلز میلز کا خوف ختم ہو گیا اب فائر کریں ہم سیدھے فائر کے لئے بھی تیار ہو گیا اندر کا خوف ختم ہو گیا بلکل ختم ہو گیا دیکھیں نا مرنا تو ویسے بھی ہے ایک دن حق اور سچ کے لئے مر جائنا قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ لوگ اگر حق جان کر بھی آپ لوگ کو اس کو مطلب کہ آواز نہیں اٹھاتے آپ اور جانورو میں کوئی فرق نہیں ہے تو حق تو ہم جانتے ہیں نا حق کون حق پہ کھڑا ہے ہمیں سب کو پتہ ہے ان لوگوں کے جہداد باہر ہیں ان لوگ پھر بھاگ جائیں گے لوڈ مار کر کے پھر بھاگ جائیں گے نواز شریف ابھی جائیں گے وہ آئے ہوئے تھے کبوتر لہراتے ہوئے اور کبوتر لہا کے پھر چلے جائیں گے یہ لوگ صرف ان کے پاس یہ کبوتر بچا ہوئے یہ جتنے بھی آئے ہوئے ہیں لیڈر بلاوہ لہے جو بھی ہوگا وہ سندھ میں جیتا ہے ادھر آئے لوگ یہ پنجاب میں کیوں نہیں جیتے یہ کہیں نہیں جیتے کے پی کے میں دیکھیں آپ جدر بھی الیکشن کریں سندھ میں بھی یہ لوگ آ رہے ہیں وہاں بھی داندلی کی ہے ہر جگہ یہ آ رہے ہیں جب ایک نظریہ پہ بندہ سٹینڈ لے لیتا ہے لیڈر اس کے لئے یہ عوام آتی ہے اس کے لئے سب عوام آتی ہے جب ایک بندہ سٹینڈ لے لیتا ہے اور وہ حق پر ہے وہ ڈیل نہیں کرے گا وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں اس موت کی چکی میں مر جاؤں گا جیل میں مر جاؤں گا لیکن ڈیل نہیں کروں گا جب ہمارا لیڈر ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ اس کے ساتھ دیں پوش چکے ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کر آئے یہاں پہ آ کے صرف فوٹو شیکشن ڈا منائے جو لوگ خدا عمران خان کی نظریہ کو دیکھ کے آئے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ یہ لوگ آ کے فوٹو شیکشن مناتے ہیں لہذا ہمارے ان کو پیغام ہے کہ برائے مہربانی اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آئے ریلیوں کے شکلوں میں آئے کیوں ڈرتے ہو جب عوام آپ کے ساتھ ہے سب کچھ آپ کے ساتھ ہے پھر آپ لوگ کیوں ڈرتے ہو کس چیز سے ڈرتے ہو اب عوام نے خوف کبور توڑ دیے تو پھر آپ لوگ کیوں کمرمائز ہو گئے ہو آئیں یہاں پہ چلسے میں رہیوں کے ساتھ آئیں جو بھی لیڈرشپ پنجاب کا آ رہے ہیں تو یہاں پہ صرف آ کے فوٹو شیکشن مناتے ہیں تو اوپر سٹیٹ میں چل رہتے ہیں کیوں جاتے ہیں فوٹو شیکشن مناتے ہیں اپنے ساتھ اپنا عوام لے کر آئے جس ہلکے سے آ رہے ہیں اگر ازار آدمی بھی لے کر آئے تو یہاں پہ لڑات کو لاکو کے حساب سے لوگ ہوں گے راستے سارے بند ہیں چبیس نمبر کا راستہ بند ہیں یہاں پہ سنجانی کا راستہ بند ہیں ہر طرف سے بند ہیں لیکن لیڈرشپ ہمارے کس کام کی ہے کہ جب وہ خود یہاں پہ آ کے صرف اپنے ایک گاڑی میں آ کے پہنچ جاتے ہیں موٹسیکل پہ بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں تو کیا فایدہ ہے اس لیڈرشپ کا جو ہم نے ان کو ووٹ دیئے کس لئے دیئے عمران خان کے خاتر دیئے لہٰذا ووٹ اس لیے ہم نے دیئے کہ تاکہ یہ کل کو ہمیں گائیڈ کر سکے لیکن ہمیں گائیڈ ہی نہیں کر رہے ہیں یہ خود اکیلے موٹسیکل میں بیٹھ کے پہنچ جاتے ہیں یہاں پہ جلدگاہ میں اور یہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں انہیں کے ساتھ فوٹو شیشن بنا کے شٹیٹ پہ چڑ جاتے ہیں یہ کوئی عمران خان کا نظریہ تو نہیں ہوا حتیٰ کہ عمران خان نے کہا بھی تھا کہ ہر ایک جتنے بھی لیڈرشپ ہے سب کو کہا تھا کہ بھئی آپ باہر نکلے خوب کبوت ختم کر دے جن کو عمران خان نے کہا تھا کہ آپ نہ آئیں بے شک ہو نہ آئے جن کو کہا ہے کہ خاص طرح کے خاص طرح کے پنجاب کی لیڈرشپ بلکل یہاں پہ جو بھی آتا ہے یہاں پہ اپنی مفاوات کے لیے آگے نکل جاتے ایک نم سے یہ کوئی بات تو نہیں ہوئی لہذا ہمارے پنجاب کی لیڈرشپ سے یہ پیغام ہے کہ بھئی آپ یہاں پہ جلسے گاہ میں آئیں لیکن اپنے کارکنان کو ساتھ لے کر آئیں بلا وجہ یہاں پہ آکے فوٹیشن کر کے واپس اوپر سٹیٹ پہ نہ جائیں یہی میری پیغام ہے سب انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم لوگوں کو آنے والوں پر شکریہ دا کرتا ہوں اور میں آپ کو پیغام دیں ہمیہ والی سے آیا ہے ہم 22 طریقے کو تراؤل پہنچے تھے اور وہاں جو حالات دے کے میں جہاں نہیں بتا سکتا سب آپ کو پتہ ہے شیلنگ بھی ہوئی فیرنگ بھی ہوئی ہم گھبراتے نہیں ہم واپس جلے گئے اپوزیشن لیڈر نے جو فیصلہ کیے ہم مانتے ہیں لیکن آج کا جلسہ جو ہوگا تاریخی ہوگا لیکن اپوزیشن لیڈر گوری خان میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آئیں اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں عمران خان تو جیل میں ہیں سو خان کو ڈالے گا ہزار کو ڈالے گا کتنوں کے ڈالیں گے لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں یہ تو ایک جلسہ ہے تبدیلی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے انشاءاللہ لیکن میں ایک جو فیصلہ آپ نے کیا ہے عمر عجوب کو ہٹا کر یہ بھی آپ کا ڈیسیجن ہے لیکن میرے خیال میں شیر اگل مروت ہوتے تو ویری گوڈ ڈیسیجن ویری گوڈ ہیپی میاں والی مریا نواز کم بک ڈی پی ڈیسیجن میں باقی میں باقی یہ ایک بہت بیٹی مجھے مجھے میں باقی یہ بہت بیٹی مریم نواز انشاءاللہ اسمبلی اور جیسیجن اور اسلام آباد میں باقی انشاءاللہ وہیی کم بیک بہت بہت شکریہ نواز نواز یہ کچھ شرکا سے بات کر کے ہم نے جانا اور دیکھتے ہیں کہ اب نیکسٹ کو ان بات کرنے سے اسلام علیکم جی علیکم سلام سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو عمران خان کا جنون ہے یہ سر چڑھ کر بول رہے ہیں اور کچھ بھائیوں نے گلہ کیا ہے لیڈرشپ کا تو آٹھ پروری کو ہم نے لیڈرشپ کو نہیں دیکھا ہے ہم نے عمران خان کو دیکھا ہے اور ابھی بھی ہم عمران خان کے لیے آئے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی عمران خان کی رہائی تک ہم ادھر ہی رہیں گے عمران خان کی رہائی تک یہ ایک اسلام آباد نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری اسلام آباد کو انہوں نے کانٹینر کا کبرستان بنایا ہوا ہے لیکن یہ اس کا ڈر ہے یہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حکومت کتنی ڈری ہوئی ہے اور یہ جو ڈوناللو کا بیٹا ادھر بیٹا ہوا ہے شباز شریف فارم سینٹالیس فارم سینٹالیس کا جو وزیراعظم ہے ہمارا وہ کتنا ڈر ہوئی ہے اور میں آپ کو آج ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ حکومتی ایوانا میں چھیمیگوئیاں شروع ہوئی ہیں کہ اگر عمران خان کا جنون اس طرح آ رہا ہے تو ہم نے نکلنا کیسے ہیں شیخ حسینہ واجد اس کا ایک مارڈل اس کے سامنے پڑا ہے اور انہوں نے فائنل کیا ہے کہ پہلے فیز میں ہم نے نواز شریف کو نکالنا ہے اور اس کے بعد شباز شریف زرداری اور یہ جو آبے شروع ہیں ابھی جو شروع ہیں اور ایک بل آ رہے ہیں جیف جسٹس کا عزیز عیسیٰ کی خاطر انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوگا اور یہی جو ہم جوان ہیں یہ جو ہم یوت ہیں انشاءاللہ ہم ناکام بنائیں گے ہم نے قدو ٹیبل اور کئی قسم کی چیزوں کو ہم نے وڈ ڈالا ہے ہم انشاءاللہ کڑے ہیں ہم قیدی نمبر 804 کے لیے کڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم کڑے رہیں گے آخری دم تک خان صاحب کو جل سے باہراتا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بوجل بوجل جب تک ہم ہیں انشاءاللہ خان آئے گا انشاءاللہ خان آئے گا ہمیں کسی بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے ہم انشاءاللہ اپنے دم پر نکالیں گے اور خان کی امانداری خان کو واپس لائے گی انشاءاللہ شکریہ